بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر زکاة آپ کی بنتی ہے سال گزر گیا تو ایک دن بھی اوپر نہیں جانا چاہیے پر یہاں میں رکھ کے تین تنبیہیں کرنا چاہوں گا آج کل تین باتوں میں مسلمان غلطی کر رہے ہیں لیکن کہتے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں پہلی بات جو میرے پیارے بھائی نے بہت اچھا کیا ایسا سوال کر دیا اللہ اس کو سلامت رکھے عزائی خیر دے دو دو سال زکاة حساب بھی نہیں ہوتا اور دیتے ہی کوئی نہیں اور اللہ اسی طرح کی ہوتی ہے کہ ہم جائیں گے تو پھر جا کے دیں گے اس نے ایک سال اللہ تعالی کا حق استعمال کیا گناہ کیا اس کو اللہ سے توبہ کرنے چاہیے دوسرے لوگ جو اس وقت غلطی پہ ہیں وہ کیا ہیں اور کہتے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں زکاة جو اس رمضان کو یا اس شوال کو بننی ہے وہ زکاة نہیں جو زکاة اس سال کی بنتی تھی وہ رمضان کو کٹھی اپنے پاس رکھ لیں گے وہ اگلا پورا سال لوگوں کو دیتے رہیں گے دیتے رہیں گے جب زکاة کا وقت آئے گا پھر اپنے پاس رکھ لیں گے یہ ختم کر دیں گے کبھی کسی نے سوچا اگر کسی کی زکاة بنتی ہے دس لاکھ روپیا شابان میں اس نے دینی تھی اب اس نے نہیں دی اگلا سال جو ہے وہ اپنے پیسےوں میں اس نے پیسے ڈالی رکھے پھر تھوڑی تھوڑی کر کے دیتا رہا اس نے اللہ کا حق استعمال کیا جو رکھے رکھی ہیں اس میں پروفٹ بھی شامل ہوا اس کی زکاة دیا اور پھر اللہ کے حق کو بھی استعمال کیا وقت سے آگے بھی نکلا اور پھر پلس اس کا پروفٹ بھی کھا گیا یہ بہت بڑی غلطی ہے عقل مندی یہ ہے جو اس سال زکاة رمضان میں آپ نے دینی ہے وہ تقسیم کرو نا رمضان آئے گے تو حساب کر کے پوری باقی بھی دے دینا فورا جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے ابباس صدی اللہ تعالیٰ اللہ کے حصول کے پاس آئے اللہ کے حصول یہ بتائیے میں تو رمضان میں زکاة دیتا ہوں ضرورت پہلے آگے کیا کروں فرمایا پہلے دے دو حساب اس وقت کر لے تیسری غلطی جس کو اس وقت مسلمان غلطی نہیں سمجھ رہے ہم زکاة دیتے ہیں جی میں تو جنوری میں زکاة دیتا ہوں غور کیجئے گے ذرا میں فروری میں زکاة نکالتا ہوں میں مارچ میں زکاة نکالتا ہوں جنوری فروری کے حساب رکھیں تو کتنے دن بنتے ہیں ٹین ڈیز کا فرق ہر سال آ جاتا ہے گویا کہ جنوری فروری کے حساب سے زکاة دینے والا دس دن کی زکاة کھا جاتا ہے بات سمجھ رہے ہیں آپ بھائی نے جو بات بتائی ہے کہ سال میں ہم نے زکاة کمری مہینے کے مطابق دینی ہے گریزی مہینے کے مطابق دینی ہے شاید کسی نے غور کیا ہو یہ تین پہلو ایسے ہیں جو خطرناک پہلو ہیں اور چوتھا پہلو میں ملانا چاہوں گا جو بعض نے انشارہ کی علماء نے ہم زکاة دیتے ہیں مسلمان فرض سمجھتے ہوئے حق سمجھتے ہوئے مال کی پاکیزگی کے لیے اور ذمہ داری سے احدہ براہ ہونے کے لیے لیکن چوتھی غلطی کیا ہے زکاة اس لیے دیتے ہیں کہ ہمارے یار سجن راضی ہو جائے کیا ہوگا اس کی دو تین شکلیں ہیں زکاة اس لیے دی ہے کہ اگر نہ دی تو نراض ہو جائے گا یہ زکاة کا کوئی پروز نہیں ہے اللہ کے اضاء کے لیے دو کوئی نراض ہوتا تو ہو جائے کوئی راضی ہوتا تو ہو جائے ہم زکاة کہاں دیں گے میرے محلے میں جتنے میرے تعلق والے ہیں وہ مجھے سلوٹ سلامی کرتے ہیں وہ مجھے ہٹو بچو کے نارے لگاتے ہیں جب میں جاتا ہوں میں اس لیے ان کو زکاة دیتا ہوں کہ میرے پاؤں تلے رہے ہیں ان کو ضرورت ہو یا نہ ہو یہ زکاة کا کوئی پروز نہیں ہے زکاة کے مصارف فقیروں کے لیے مسکینوں کے لیے جو ان کے ذمہ داری سنبھالتے ہیں ان کی تنخائیں ہیں جن کی تعلیف قل مقصود کسی کی گردن ازاد کرنے کے لیے مقروض کی اور مسافروں پر اور اللہ کی رہا میں ان آٹھ مسارف کے علاوہ کسی بھی جگہ زکاة دینا جائز نہیں کیونکہ اللہ نے قرآن اتار دیا یہ کوئی پرپرز نہیں ہے کہ بس جی میں تو بس ان کو ہی دوں گا اس دیئے کہ میں نے یہ میرے ساتھ رہنے والے ہیں فقرہ کے درگے ہیں اللہ کا راستہ کے درگے ہیں مقروض کے درگے ہیں اس سارے کے سارے مسارف پر کون توجہ دے گا یہی وجہ ہے نا کہ آج ایک اور بھی پہلو صدقے کا ہے یہاں اس مسجد ہے چونکہ میرا تعلق ہے میں اس میں ماربر بھی لگاؤں گا میں اس میں ٹائلنگ بھی کرواؤں گا میں اس میں بہترین پینٹ بھی کرواؤں گا زکاة کی مد سے اگر اس سے کہا جانے کہ نئی مسجد بنانے کہتے ہیں نہیں میں نہیں کروا سکتا اصل وجہ کیا ہے اصل وجہ یہ ہے کہ اس کے گھر میں ماربر لگا ہوا ٹائل لگی وہ کہتا ہے میں جہاں جاؤں مجھے سکون اور رہت ملنی چاہیے اس کا پرپس صدقہ نہیں ہوتا اگر صدقہ ہو تو جہاں ضرورت ہے وہاں دے نا یہاں تو ماربر لگا اس کو اکھانیں گے دوبارہ لگائیں گے اب اس کا کلر چینج کر دیں تو جہاں مسجد ہے ہی نہیں وہاں بنائے نا تو یہ شخص اپنی رنگینی کو باقی رکھنے کے لیے اپنے روز پڑوس میں خرج کرتا رہے گا اور جہاں ضرورت ہے وہاں نہیں کرتا اس نے اپنے صدقے کے بارے میں بھی بتا دیا کہ میں مخلص نہیں ہوں اپنے صدقہ دینے میں اس میں حرسک ہو نہیں کہ آپ اپنی مسجد میں لگائیں لیکن جائزہ ضرورت کسی اور جگہ پہ تو جانا چاہیے اللہ رب نزت ہمیں فہم نصیب فرمائے